جیڈیس کو چھوڑ کر کانگریز میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ گلبرگا ہمیشہ اتحاد سے راس ہو چاہے وہ الیکشن ہو چاہے ایک لیڈرشیپ ہو چاہے کچھ اور معاملات ہو جتے حلال کٹ پہ لہجہ پہ بجہ پہ یہ ان کے حلق میں ہاتھ دال کے نکال گلبرگا شہر کے سوشل ایکٹیویسٹ اور روزا ویلفر اسوسییشن کے صدر نے آج محترمہ کنیز فاطمہ نورت ایملے کینڈیڈیٹ کی خیادت میں کانگریز پارٹی میں شمولیت اختار کر لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے پندرہ سے بیس سال سے میں کانگریز پارٹی میں تھا پاس سال پہلے میں جیڈیس میں اس لئے شامل ہوا تھا کہ محترمہ کنیز فاطمہ نے اپنا اعلان کرنے کے لئے کافی دیر کر دی تھی اس لئے مجھے جیڈیس پارٹی میں جوئن کرنا پڑا تھا جناب خمرالسلام صاحب گلبرگا کی عوام کو اتحاد سے رہنا سکایا ہے خمرالسلام صاحب کا جب ایک ریکارڈ یہ تھا کہ ہندو مسلم سارے مذہب کو لے کر چلتے تھے اس لئے گلبرگا شہر میں اب تک آمان خائم ہے لیکن کچھ دن سے پورے کرناٹا کا ہی نہیں ہندوستان بھر میں حالت کافی خراب ہو رہے ہیں اب کانگرس پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو کی مسلمانوں کے ساتھ لے کے چل سکتی ہے اس لئے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ سونت سمجھ کر دیجئے آپ کو ووٹ ضائع ہونے نہیں دیجئے کہا نعیم خان نے اور مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ اس موقع پہ جناب فراز الاسلام، زہد الاسلام، عادل سلیمان سیٹ، وحید علی فتی خانی، مزر عالم خان، وحاج بابا، عبدالخدیر چونگے، کارپریٹر سجمل گولا، غوث متے مڑھ، خسرو جاگیدار، ریاض بیٹکو کے علاوہ نعیم خان کے دوست اور احباب موجود تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کوئی پارٹی پچھلے دیس سالوں سے میں کانگریز میں ہی رہا ہوں پچھلے بار الیکشن میں مہترمہ کنیس فاتیمہ جانہ اپنا ڈیکلیریشن بہت لیٹ کیا حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہنا جیڈیس جو نہیں کی تھی بعد میں حالات کچھ اور بدل گئے تو جیڈیس کو چھوڑ کر کانگریز میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ گلور کا ہمیشہ اتحاص سے راس ہو چاہے وہ الیکشن ہو چاہے ایک لیڈرشیپ ہو چاہے کچھ اور معاملات ہو ہمیشہ اتحاص سے رہا سو ہے اگر میڈم گنیس فاتیمہ اگر جلدی ڈیکلیر اگر کرتے ہیں تو یہی ہم جو ہنا خمرو سلام صاحب کے ساتھ اتحاص سے رہا سو ہے پچھلی بار بھی رہتے تھے آج جو ہنا گلور کا ہم جو ہنا یہ کشمہ کشمہ ہے کہ ہم کونسا فیصلہ لے تو آلڈی جو پانچ سال پہلے جو فیصلہ لے چکے ہیں ہم کو وہی فیصلے پہ چلنا ہے ہم کو جو ہنا موجودہ حالات جو ہیں موجودہ حالات گلور کے 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 نہیں گلور کا ڈسٹیک کے نہیں کرناٹک کے نہیں پورا انڈیا بھر جو ہنا حالات بہت خراب ہیں ایسے حالات میں ہمارے فیصلے ایسے ہونا چاہیے جو ایک صحیح سیکولر پارٹی آنا چاہیے جس سے جو ہنا گلور گلور کا ہی نہیں کمام جو ہنا ہندوستان بھر میں جو ہنا ایک سیکولر پارٹی آنا ہے اور یہاں پہ جو ہنا چھائلیس پچاس سال سے جو خمر اسلام صاحب جو ہنا یہاں پہ جو اتحاد رکھے ہیں امن شانتی رکھے ہیں ہندو مسلم دلیت کو لے کر چلے ہیں کبھی جو ہنا یہاں پہ ان کی نمائنگی میں کوئی ہندو مسلم جو ہنا فساد نہیں آئے کبھی آ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہیں پچھلے پانچ سال سے جو ہنا میڈم کنیس فاتیمال پانچ سال سے یہاں پہ گلور گلور کا نارت کی جو ہنا نمائنگی کر رہے ہیں تو بتاؤں میرے کو یہاں پہ جو ہنا کونسا ایسا جو ہنا حالات کشما کش ہو گئے جو ہندو ایک طرف مسلمان ایک طرف میڈم کا کچھ ایسا اسٹیٹمنٹ کا جس سے جو ہنا حالات خراب ہو گئے ایسا کوئی نہیں ہے آج حالات جو ہنا رسس بنا رہی ہے آج حالات بیجے بھی بنا رہی ہے یہ حالات بنا رہی ہے کہ دلوں میں جو ہنا کچھ لوگوں کے جو ہنا ایسا جب ذہن بنا چکے ہیں کہ جو لوگ روز بیٹھنے والے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے عزو بازوز کاروبار کرنے والے ان کے جو ہنا کبھی یہ بھید بہت رہا ہی نہیں یہ لوگ جو ہنا دلوں میں ذہن میں یہ چیز دار رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندو الگ مسلمان الگ جبکہ یہ کوئی ایسا حالات ہی نہیں ہے تو کچھ کمونل پارٹی کچھ کمونل جو ہنا ذہن رکھنے والے جو ہندوستان بھر بھی جو ہنا زہر بھر چکے ہیں ویسے لوگوں کے جو ہنا ذہن کو ختم کرنے کے لیے آج گلبر گے میں آج گلبر گے میں جو ہنا ہندو مسلم اتحاد دکھانا ہے اس لئے بار میڈم کنیس فاطمہ کے سامنے ہارنے والا کینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ میرے کو چھوٹا موڈی بننا ہے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے اگر دو ہزار چودہ میں جو ہنا موڈی صاحب نہیں آتے ہیں تو ہندوستان پاکستان بنگتا ہو رہا کہ کیا ہے یہ مسلمان کوئی نہیں گلبر گا نورت کے نہیں گلبر اڈسٹک کے نہیں پورے کرناٹا کے سٹیٹ میں الیکشن ہے ہر عوام کو ہر کمیونٹی کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ایسے جو ہنا ذہن رکھنے والوں کو موت اور جواب کیسا دینا یہ ہم کو درایا جا رہا ہے یہ حالات پیدا کیا جا رہا ہے جبکہ گلبر گے میں اسے کوئی حالات نہیں ہیں ہمیشہ ہمیں شانتی سے رہے ہیں یہ حالات بنایا جا رہے ہیں کہ یہ ہونا یہاں پہ کچھ ہو تم لوگ کو دس تارے کے دن گلبر گے نورت کی اور گلبر اڈسٹک کی اور کرناٹا کی پوری عوام ایسا ہم مو توڑ جواب دے گی تم پھر کمیون الباک کبھی کہ جو ہنا نہیں کریں گے جب آپ اتنی ایلیکشنز دیکھیں ہاں ایک شوشل ورکر بھی ہے تو آپ کی جویننگ سے کیا ایمپیکٹ پڑھیں گا کانگریز کو کس حد تک آپ کس طریقے سے آپ سپورٹ کریں گے گلبر گے میں الحمدللہ پندرہ سے بیس سال سے ہم میں زیادہ بڑے بڑے باتاں نہیں کروں گا کہ میں پچاس سال سے میری عمر پچاس سال ہے میں پچاس سال سے کروں ملک کو نہیں بولوں گا میں نے پچھلے پندرہ سال سے ہمیشہ عوام کے بیچ میں رہا ہوں میں نے جو کردار ادا کیا ہے چاہے وہ ہندو میں ہو چاہے مسلمان میں ہو گلبر گے نورت میں نہیں گلبر گا پورے جو ہنا سوت میں پورے گلبر گا شہر میں لوگ ڈان جیسے حالات میں کبھی میں نے کچھ کام کیا ہے بلکہ میں آج تک کبھی ثابت نہیں کرا یہ لوگوں میں جو ہنا یہ گلبر گا کی عوام جانتی ہے لوگ ڈان میں جو ہنا کوئی اپنا جو ہنا سمبول نہیں بتاتے ہیں بس لوگوں کی جو ہنا خدمات کی ہے اور جو ہنا ایسے کئی ایشیو ہیں چاہے درگاہ روڈ کا ایشیو ہو چاہے جو ہنا پاکیزہ وانشاب ہو چاہے ایسے نئے مہلے کے جو ہنا ٹاکی کا ایشیو ہو ایسے کئی یہ ہیں جس کو جو ہنا ہم کر کے کبھی میں کارپریشن میں تہر رہوں کبھی امیلے میں تہر رہوں کبھی میں فلا کر رہوں میں جو ہنا نہیں کر رہا ہوں میں جو ہنا ایک ایسی سوچ رکھتا ہوں جس سے گلبر گے میں امن شانتی ہو آج کے حالات کچھ لوگ چالیس پچاس لوگ کو بٹھا گر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیس ہزار اوٹ ہیں میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہاتھ اٹھانے سے الیکشن ہوتا تو پورا گلبر گا آکر ایک جگہ ہاتھ اٹھیں گا بیڈم کانی سوٹمہ زندہ بات بولیں گا تم لوگ کیا میسے جانا چاہ رہے ہیں گلبر گے میں کیا میسے جانا چاہ رہے ہیں خدمات انسان کے جو ہنا اچھے ہو ایسے کرو اور ایسا یہ چیز کرو کہ جو ہنا لوگ تم کو جو ہنا خود چھن کر لکھا خود لوگاہ کر روٹ پہ دھارا کر کے جو ہنا آپ کا نام سے زندہ بات بولیں آپ محل کو خراب کرنے کی کوشش کریں ایسے حالات نہیں ہیں میڈم کانی سوٹمہ جیتنے والی ہے اور انشاءاللہ دس تاریخ کو جو ہنا جیتنگ پولنگ ہوگی اور کسیر تعداد میں لوگ آئیں گے پولنگ کریں گے اوڈ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تیورہ تاریخ کے دن گلبرگا ڈسٹرک سے تمام کانگریس کے سیٹ جو ہنا ہے انشاءاللہ جیتنے والی وہ بھی الیکشن 100% جیت رہی ہے ان کے ساتھ عوام جن رہی ہے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جی ڈی ایس کس طریقے کے ریس میں ہے دعویٰ تو جو ہنا ہر کوئی پارڈی کرتی ہے جیتانا عوام پہ ہے لاغ جو ہنا کوشش کر لوں جیتنے والی میڈم کانی سوٹمہ ہے ہماری ٹکھر بی جی پی سے ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی ٹکھر کیا جی ڈی ایسے ہے یا بی جی پی سے ہے آلڑی ہمارے میڈم کانی سوٹمہ کے سامنے کانگریس کانڈیٹ کے سامنے جو چندو پاٹل وہ تھرے ہیں بی جی پی سے ان کا کامنال مینڈ دیکھ کر لوگ پچھلے آٹھ دس دن پہلے ہی چاہے وہ ہندو بھائی رہن دے مسلمان بھائی رہن دے یہ ڈی سیٹ کر چکے ہیں کہ گلبرگی میں امن شانتی ہونا ہے میڈم کانی سوٹمہ اور تمام لوگ الزام لگا رہے ہیں تو میڈم ہجاب پہ نہیں بولے میڈم حلال کٹ پہ نہیں بولے میڈم نرسی پہ نہیں بولے میڈم فلا میں نہیں بولے انشاءاللہ میڈم کو آپ جتا کے لائیے کرنا ٹک میں کہنا کانگرہ سوکومت آنے والی ہے جتنے چیزیں پہ نئے بولے ہیں الحمدللہ بولے ہیں ہر چیز میں بولے ہیں شاید لوگوں کو نئے دکھ رہا ہوں گا آکے بند رکھے ہیں شاید نئے دکھا ہوں گا بولے ہیں میڈم بولے ہیں لیکن آپ تمام چیزیں کو ایک طرف پہ رکھ کے سبر کریے دستاری کے دن اوڑ دالیے جتنے چیزوں پہ نئے بولے ہیں جتنے ایشو بی جے پی جو ہونا یہاں پہ بنائی ہے جتنے بلکل ریجیکٹ کیے ہیں انشاءاللہ کرنا ٹک میں جو ہونا کانگرہ آنے والی ہے جس دن کانگرہ آئیں گے جتنے لوگ جو ہونا یہ جو نکالے ہیں صدرہ میاں صاحب انشاءاللہ چیف منسٹر بنیں گے جس دن بنیں گے جتے حلال کٹ پہ حجاب پہ بجاب پہ یہ ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال کے جو ہونا کرنا ٹک میں جو ہونا کرنا ٹک میں جو ہونا کانگرہ آئیں گے حکومت ایک مضبوطی سے جو ہونا لیڈرشپ کریں انشاءاللہ شاہل